کہ کڈنی فیلو، لیور فیلو، کینسر ہو، تھیلی سیمیا ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو گھبرائیے نہیں، آپ کے شریر کے اندر وہ شکتیاں ہیں حلدی، گلوئے، اشوگندہ، شتاور، یا نیم، یا مٹھی نیم، یا جس کو کڑی پتہ بولتے ہو ان کو جوڑ دیا تو پیشنٹ جلدی ٹھیک ہو گیا اچھا آپ جیسے ہر بار ہمیں سے دعویٰ کرتے ہیں خاص کر ایلوپیتھی اسپتالوں کو لے کر کے کہ وہاں پر چونکہ ایلوپیتھی میں کسی بیماری کا الہاز تو ہے نہیں تو باقی کی دوائیاں دے کر کے انسان کو اور زیادہ مارنے کا کام کیا جاتا ہے تو اسپتال سے جندہ کیسے باپیس آئیں اسکی اوپر ڈاکٹر بسروپ روچودری سر نے جو آپ کے صحیح کرمچاری ہیں تو انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تو اس طرح کے اسپتالوں میں تو ہم نے بہت سائی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کیا ہمس میں بھی کچھ موتے ہوئی ہیں اور ابھی میں کھڑا ہوں ہمس دلی انسی آر میں جہاں پر ایسی آر کا سب سے بڑا ایک ہزار بیڈ کا اسپتال کھلا ہے ہمارے ساتھ ہیں آچارہ منیزی جن کی دیکھ رہے میں یہ اسپتال چل رہا ہے سب سے پہلے بہت بہت سواغت ہے گلوم نیزم آپ کا سوال یہ ہے بہت سارے کچھ درسکوں کے ہیں کیونکہ کافی سارے درسک ہمارے آپ کو جانتے ہیں کچھ سوال بھیجیں ہمارے درسکوں نے آپ کے لئے ان کے سوال ہیں میں اپنی دورہ آپ تک مہچا رہا ہوں ایک طرف آپ نعرہ لگاتے ہیں اپنا ڈاکٹر سویم بنیے کچھ ہی مہینوں میں آپ انیز اسپتال کھول کر رہے ہیں اسپتال کھول رہا ہے آپ تو دھر سے ڈاکٹر خود کے بنیں گے کیسے دیکھئے یہ ہسپتال نہیں ہے اس کا پورا نام ہے ہسپتال اینڈ انسیٹیوٹ آف انٹیگریٹر میڈیکل سائنسیز یہ انسیٹیوٹ ہے یہاں ٹریننگ دے رہے ہیں ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں ہسپتال اس لیے کہ جو وقتی ایسے ہیں جو اپنا خود کا ملک خود اتنی بری کنڈیشن ہو چکی ہے کہ وہ اپنی مدد نہیں کر پا رہی تو اسی لیے ہم ہسپتال بناتے ہیں اور ساتھ میں ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے تک بھی نہیں آنا پڑے اب جیسے آپ کے سامنے ہیں کڈنی فیل ہے کڈنی فیل کے پیشنٹ کو کتنا برگلائے جاتا ہے کہ تیرے پاس ایک ہی علاج ہے تو صرف ڈائلیسز کرا پہلے ڈائلیسز کی عادت ڈالی جاتی ہے پھر اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے ٹرانسپلانٹ کے نام پہ لاکھور پہ لگ جاتے ہیں پھر ٹرانسپلانٹ بھی فیل کر جاتا ہے ویکتی پر کرجا چڑ جاتا ہے ویکتی گریب ہو جاتا ہے ویکتی پر سونا بھگ جاتا ہے پلوٹ بھگ جاتا ہے لوگ کرجائی ہو جاتے ہیں تو میں تو آپ کے چینل کے مادم سے یہی بولنا چاہوں گا کہ کڈنی فیل ہو لیور فیل ہو کینسر ہو تیلیسیمیا ہو بڑی سے بڑی بیماری ہو گھبرائیے نہیں آپ کے شریر کے اندر وہ شکتیاں ہیں ان شکتیوں کو جگائیے اور اپنی بیماری کو ہرائیے کڈنی خود ریگرو کر سکتی ہے لیور خود ریگرو کر سکتا ہے لیکن آپ کو صحیح ڈائٹ صحیح نالج صحیح سوچ اور صحیح انوائرمنٹ چاہیے جیسے کہ آج اس پروگرام میں ہم نے سمجھایا ٹائم ایز میڈیسن ارث ایز میڈیسن بیہیوئر ایز میڈیسن اور اس کے علاوہ ہم لوگ انہیں ارث ایز میڈیسن یعنی کہ دھرتی کو بھی میڈیسن کے روپ میں یہ یوز کرنا سکھایا ہے کہ کیسے جانور دنیا میں جب سس رہ سکتے ہیں تو انسان بھی رہ سکتا ہے بلکل اچھا آپ چونکہ ہم سے بتا رہے ہیں کہ ہم پیسنٹ کو کیول پیسنٹ ٹیٹنی کرتے ہیں انہیں ٹرننگ دیتے ہیں انہیں سکھاتے ہیں سکھانے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کا خود کا دکٹر بنا کر کے آپ بھیج دیتے ہیں لیکن اس ڈاکٹر کو ساتھ میں دوائیاں دینے کا کیا حدث ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا فیڈوک آئی تھی کہ وہ دوائیاں بھی کافی بھر بھر کے دی جاتی ہیں آئے روئے دیکھ دیکھئے پیسنٹ کی کنڈیشن میں ڈیوینڈ کرتا ہے اب جیسے میں آپ سے بولوں کہ آپ کو ابھی کوڑ تمبہ کھانا ہے اب کوڑ تمبہ کہاں تو ڈھنڈو گے کہاں آپ کو اب پیسنٹ کیا چاہ رہے آج کی ریٹ میں ہیمز کو بھی آج اتنی جلدی پوپلر کیسے ہو گیا آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں میں ہیمز اتنی جلدی پوپلر کیوں ہو گیا کیونکہ جس بیماری کا کوئی علاج نہیں وہ ہیمز میں ٹھیک ہو رہا ہے اگر میں خالی تھیرپیس کے بروس سے رہتا یا خالی میں ڈائیٹ کے بروس سے رہتا تو اس پیسنٹ کو مالو ایک مینہ لگتا لیکن میں نے اگر آئیرویت کی چرک سہیتہ سے کچھ نسکے نکال کے حلدی گلوئے اشوگندہ شتاور یا نیم یا مٹھی نیم یا جس کو کڑی پتہ بولتے ہو ان کو جوڑ دیا تو پیسنٹ جلدی ٹھیک ہو گیا اور ہم لوگ اگر پیسنٹ خود بولتا ہے کہ میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور سب سے بڑی بات پیسنٹ کو سائیکلوجیکلی بھی منٹلی بھی وہ کہتا ہے جی آپ صحیح ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن جب اس پچیس گولیوں کے بدلے ہم پندرہ گولیاں یا پانچ گولیاں آئیرویت کی جوڑ دیتے ہیں اس کو ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ میں صحیح ہاتھوں میں ہوں پھر دیرے درے ہم اس کی وہ آئیرویت کی گولیاں بھی دیرے درے بند کر دیتے ہیں اور آئیرویت کی گولیاں ہم صرف جڑی بوٹیاں یوز کرتے ہیں اور ہم اس کے علاوہ کچھ بھی یوز نہیں کرتے صرف پانچ یا سات طرح کیا مومیمتی میڈیسن یوز کرتے ہیں بیس سے پچیس طرح کی آئیرویت کی جڑی بوٹیاں یوز کرتے ہیں لیکن مقصد صرف ایک ہے پیشنٹ جلدی ٹھیک ہونا چاہے اور ایک اور بات بتاتا ہوں ہم کسی بھی دوائی کا چارجن لیتے ہیں ہسپٹل میں فری ہے ہسپٹل میں جو بھی پیشنٹ بھرتی ہوتا ہے وہی ریٹ ہے جو پہلے دن تھا ہمس جزن کھولا تھا ڈیڑھا بسی میں وہی ریٹ پہلے دن تھا وہی ریٹ آ جائے کوئی ریٹ نہیں بڑھایا لیکن دوائیاں بھی ساتھ میں جڑی بوٹیاں میں ہم نے فری کر دی کھانا پینا رہنا جڑی بوٹیاں اور ٹریننگ سب کچھ فری ہے کافی سمیہ ہو گیا ہے خاص کر ہمس چندگر کو میں جاننا چاہوں گا کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہیں جو ٹھیک ہو کر کہ ایک بار ہم سلے گئے ان کو باپس آنا پڑا نہیں کچھ پیشنٹ کو ہم دوبارہ خود بلاتے ہیں اور سب سے بڑی بات پیشنٹ کو دوبارہ بلانے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ پیشنٹ جن کا ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کم سے کم پچیس دنیا تیس دن ہماری دیکھ رہے چاہیے تو جیسے دس دن پہلے لگوا دیئے پھر تین مینے کے بعد شروع کر دی مکھن اور روٹیاں اور پروٹے کھانے شروع کر دی پیزا برگر شروع کر دی پھر تھوڑے دن میں بیمار ہو کے آ جاتے ہیں پھر پیشنٹ پوچھتے آپ کیا کریں تو بھئی اگر آپ گلت کھاؤگے گند کھاؤگے تو مرو گے نا بیمار پڑھو گے نا تو ہم پیشنٹ کو بولتا ہے صحیح کھاؤ صحیح بوجن صحیح سوچ صحیح آہار اور صحیح بیوار یہ سارا بہت ضروری ہے اور آپ کے چنل کے مطلب سے بولنا چاہوں گا آپ لوگ نے پچھلی بار ایک سوال پوچھا تھا کہ گریب وقتی کیا کرے تو میں بولنا چاہوں گا بھارت سرکار نے ایک آرگے سنجیونی پولیسی لانچ کی ہے تین سے پانچ آیا روپے میں تین لاکھ تک کا آئیرویت کا علاج فری ہوتا ہے آرگے سنجیونی پولیسی اگر آپ ایس بیائی سے کروا ہوگے تو ہمارے ہمس ہسپیٹل میں کیشلیس ہے وہ یعنی کہ آپ کو ہمارے ہسپیٹل میں پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا اور دوسری بات اگر آپ کوئی بھی ہیلتھ انشورنس کراتے ہو تو ہنڈرڈ پرسنٹ آئیو شکور اولا کروا ہو تو آپ کا پورا علاج ریمبرسمنٹ یا کیشلیس ہمارے سارے ہمس ہسپیٹل میں سمبب ہے ملکل اچھا آپ جیسے ہر بار ہمیں سے دعویٰ کرتے ہیں خاص کر ایلوپیتھی اسپتالوں کو لے کر کے کہ بہاں پر چونکہ ایلوپیتھی میں کسی بیماری کا الہاز تو ہے نہیں تو باقی کی دوائیاں دے کر کے انسان کو اور زیادہ مارنے کا کام کیا جاتا ہے تو اسپتال سے جندہ کیسے باپیس آئیں اس کے اوپر ڈاکٹر بسرو پرچودری سر نے جو آپ کے صحیح کرمچاری ہیں تو انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے تو اس طرح کے اسپتالوں میں تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کیا ہمس میں بھی کچھ موتیں ہوئی ہیں ہاں جی ہمس میں بھی لوگ مرتے ہیں ہمس کوئی بھگوان تھوڑی ہے ہمس میں بھی تو آپ کی طرح ہسپٹل ہے اب وہ بھی موت کیوں ہوئی ہے وہ بھی پیشنٹ کی گلتی بتاتا ہوں پیشنٹ نہ انتظار کرتا ہے طبیعت کو بالکل خراب ہونے دیتا ہے اتنا خراب کر لیتا ہے کہ ہمارے پاس بھی مجبوری ہوتی ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ سے پہلے سائن تروا لیتے ہیں ہمیں لگتا ہے پیشنٹ بچنے والا نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں تم ٹرائی کر لیتے ہیں تو ایسے پیشنٹ کی موت تو ہمس میں بھی ہوگی نا ہمس کوئی بھگوان نہیں ہے بھئی ہے جہاں موت نہیں ہو سکتی اور ہم کوئی بھی امر نہیں ہے میں بھی امر نہیں ہوں آپ بھی امر نہیں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جیسی آپ کو ہمس پتا چلے تب ہی ہمس میں کانٹیکٹ کرو بلکل طبیعت خراب کرا گے پیر سجا کے ساری باڈی میں فلوڈ بھر کے پیٹ اتنا فلہ پڑا ہے ڈائلیسز کی ضرورت پڑ رہی ہے اور بولو کہ ڈائلیسز نہیں کرانا تو یہ طریقے نہیں چلیں گے ہمس بھی آپ کی مدد تب ہی کر پائے گا جب آپ ہر چیز کو ہر ہمارے پروٹوکول کو کو فولو کرنے کے لئے تیار ہوں گے بلکل اچھا ہمس میں چکی لگاتا ہے انہاکہ اس کی سپلتا سے یہ آئیڈیا لگانا بڑا آسان ہو کافی سپلتا ہوں کہ ہم نے خود تیشٹمونیل کچھ تو دیکھے ہی ہیں لیکن کچھ لوگوں کا ایک آروپ ہے خاص کا جو راجی بھائی کو کافی فولو کرتے ہیں راجی بھائی کا فوٹو استعمال کرتے ہیں فرنٹ میں ہمس میں ہیں ان کا کہنا ہے راجی بھائی کے نام پر اس طرح سے بابا رحمدے ان کا بھی نام لے آتا اس کے بعد آچارہ منیز جی بھی بیپار کر رہے ہیں ان کے نام کا ہم سمیں جس طرح سے وہ دعویٰ کرتے ہیں اس حساب سے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو ان کا وہ ڈاٹا دیکھنا چاہتے ہیں وہ پرخنا چاہتے ہیں کہ سچ میں اگر مریض ٹھیک ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بھیڑ جو آپ بتاتے ہیں تو اس کے پیچھے بتایا جاتا کہ ان کی مارکیٹنگ ہے اصلی پیشنٹ جو ٹھیک ہوئے ہیں ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں ان لوگ کو کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو پیچھے دکھانا چاہوں گا یہ پورا جو ہمس نیا کھلا ہے جو ہمارا ہمس اس ٹائم ہے یہ پوری اس کی فوٹو ہے اور سر یہ پیچھے راجیو دکھشید کی فوٹو ہے اور راجیو دکھشید کسی کا کوپی رائٹ نہیں ہے ہم ان کو اپنا گروہ مانتے ہیں اس لئے ان کو استعمال کرتے ہیں اور ہماری ٹیم میں کون کون ہے ڈاکٹر امر سنگھ اجاد ہیں جو ایم بی بی ایس ایم ڈی ہے ڈبل ایم ڈی ہے ڈاکٹر خادر والی ہے فوڈ سائنٹیس ہے یہ میری فوٹو ہے ڈاکٹر بسروپ خود پی ایش ڈی 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 ڈیابیٹیز ہے اور ڈاکٹر افدیش پنڈے یہ بھی ایم بی بی ایس ایم ڈی ہے اب اگر کسی کو لگتا ہے ویپار ہے تو ویپار کرنے میں برائی کیا ہے پہل تو مجھے یہ بتاؤ میں پوچھتا ہوں اگر آپ پڑھ لکھ کے آئی ایس بنتے تو اس دیش کا کیا بھلا کرتے روجگار دے سکتے تھے کسی کو روجگار کون دے سکتا ہے ویپاری تو دے سکتا ہے تو اگر ویپار ہے تو برائی کیا ویپار نہیں ہوتا اگر ہمس خرچہ نہیں نکال رہا ہوتا اپنا ہرس نہیں کمار رہا ہوتا تو آج یہ ایک ہزار بیڈ کا ہسپیٹل کیسے کھولتا تو ہمس اگر پیسے کمار رہا ہے تو ہمس آپ ہی لوگوں کے لئے پیسہ لگا بھی رہا ہے اب جتنے بھی چینل ہمارے انٹرویو کرتے ہیں ان کا بھی اپنا خرچہ ہے آج ہمس کی وجہ سے دو ہزار لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے ایک ہزار بچوں کا ہمارا ہیلتھ کانسلر کا کال سینٹر ہے لگ بگ دھائی سو ڈاکٹرز کام کرتے ہیں آئی روید کے ڈاکٹروں کو ایلو پیتھی میں مجبوری میں کام کرنا پڑتا تھا ان کے نیچے آج آئی روید کے ڈاکٹر اپنا خود کا بینر آئی روید میں کام کر پا رہے ہیں یہ ہمس نے کیا ہے اس کے علاوہ ہمس کے ابھی ہمارے شدی آئی روید کے سو سیدھی کلینکس ہیں جس کو ہم جلدی ہمس میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ شدی آئی رویدہ اور ہمس توٹوں مل کر ایک سو بیس سینٹر ہو جائیں گے اور ایک ہی مقصد رہے گا لوگوں کو ان کا ڈاکٹر خود بنانا ان کو جاگروک کرنا ایجوکیٹ کرنا ٹرین کرنا کیونکہ بارکٹ میں میڈیکل مافیا فارما مافیا وہ صرف ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ لوگوں کا پیسے کیسا لوٹا جائے اور ہم ایک ہی چیز چاہتے ہیں لوگ کیسے سوست ہو جائیں تو فرق اور سوچ یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ اگر ہمس کے نام پر یہ آروپ لگتا ہے کہ ویپار کر رہا ہے تو برائی کیا ہے ویپار کے دولہ لوگوں کو روجگار مل رہا ہے لوگوں کو روجی روٹی مل رہی ہے لوگوں کو صحیح کھانا مل رہا ہے اور آپ کے مادم سے بتانا چاہوں گا کسی بھی ہیمس میں کسی بھی اٹنڈنٹ سے کوئی ایک رویہ چارٹ نہیں کیا جاتا تینوں ٹائم کا بھوجن فری ملتا ہے لنگر کتنا کھانا فری ہے دوائیاں ساری فری ہیں ایجوکیشن فری ہے اور جس بھی وقتی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہم خود اس کا ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں اور اس سے ہیمس کیا کرے اب دنیا کے لیے باقی تو ہم وہ کہتے ہیں نا ایک آخری سوال بس میں چونکہ آپ نے جس طرح سے لوگوں کو ٹھیک کیا ہو اور ایک چکستہ چھتر میں کرانتی مچا رکھی ہے خاص کر یہ جوڑی آپ نے دکھائی تھی اب میڈیکل مافیا پر تو آپ نے سیدھی چوٹ کری ہے لیکن وہ اتنی بڑی لوبی ہے اس کی رکاوٹ ہے بھی جاہر سی بات ہے آپ کے سامنے آتی ہوں گی پھر بھی اتنے مہینوں میں اتنی بڑی سفلتا ہمس نے پالی کیا راج ہے سفلتا کا راج ایک ہی ہے لوگوں کی دعائیں جو لوگ ہمارے ہاں ٹھیک ہوتے ہیں جو بجرگ ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں جو سر پہ ہاتھ پھر کے جاتے ہیں دھنیواد دیکھ کے جاتے ہیں خوش ہو کے جاتے ہیں تو وہ جو دعائیں ہیں وہی ہمارا اورہ بن کے ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں ہمیں بچا رہی ہیں ہمیں آگے بڑھنے کی شکتی دے رہی ہیں اور جنہوں نے بھی آج تک ہمارے ہاں سے علاج لیا ہے جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں یا بیٹر ہوئے ہیں دیکھو کچھ لوگ پورے ٹھیک ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن میں سب سے بڑی بات ہوں لوگ ہمیشہ لاسپیک بات بولتے ہیں یار کیسے بینا لوگ اچھے ہیں مدد کر رہے ہیں کھانے کا پیسہ بھی نہیں لے رہے ہیں فری کھڑا کھڑا رہے ہیں دوائیاں فری دے رہے ہیں ہمارے کو ہماری ایک فری ہلپ لائن چلتی ہے جس میں ہم بچے بیٹھتے ہیں تو نیچڑی بیٹھے خرچہ بھی ہوتا ہے صرف ایک ہی مقصد ہے لوگوں کو گھر بیٹھے ہی ان کی ہیلپ کرنا بہت بڑی ہے چلی یہ تھی آچارہ منیز جی تو بہت بہت دہنواز آپ نے اتنی سرے سوالوں کا جواب دیا تینکیو سر تینکیو تینکیو